بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے پروگرام سلام جے کے میں اور سلام جے کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب جمہو کشمیر کے تعمیر ترکیہ کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جمہو کشمیر انتظامیہ کے جانے سے جہاں سرمایہ کاری کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے اور ان اقدامات میں سب سے بڑا اقدام جو دبائی کے ساتھ جمہو کشمیر انتظامیہ کا مہادہ ہوا اور آج کل ہمارے ال جی جو ہے وہ دبائی میں موجود ہے اور اس حو اس حوالے سے آپ تک پہنچائیں گے کہ کیا کچھ یہاں پر مہادے ہوئے کن چیزوں کے دستکت ہوئے اور کس طریقے سے سرمایہ کاروں کو جمہو کشمیر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیفٹنٹ گورنر آج دبائی دورے کو ختم کر کے واپس نئی دلی پہنچ جائیں گے جمہو کشمیر اس کے بعد جائیں گے اور یہاں پر سرکار کے ساتھ تیہ معاہدوں پر بات بھی کریں گے لیکن اس بیچ مختلف جو کمپنیز ہیں انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے علمائیہ گروپ کے ساتھ ان نے میٹنگ کی ہے ماتو انویسمنٹ الل سی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور چیئرمن اس کے ان سے بھی ملاقات ہوئے ہیں اس کے علاوہ ان نے دبائی کے اندر تقریباً سات سے آٹھ ایسے سرمایہ کار جو عالمی سطح پر اس وقت کام کرتے ہیں سرگرم کافی زیادہ ہے سرمایہ کاری کے اعتبار سے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد لیفٹنین گورنر نے یہ کہا کہ جہاں پر ابھی تک کل ملا کر جمہو کشمیر انتظامیہ کو جو سرمایہ کاری کے حوالے سے تجاویز موصول ہوئی ہیں وہ پینتہالیس ہزار کروڑ روپے کی ہوئی ہیں لیکن مزید ریال اسٹیٹ سیکٹر میں اٹھارہ ہزار تین سو کروڑ کی سرمایہ کاری ہوگی اس کے لیے بھی ان کے پاس تجاویز جو ہے وہ پہنچنے والی ہیں اور اس کے لیے ایمپلوئیمنٹ جنریشن اور جمہو کشمیر کے اندر سرمایہ کاری کو فروغ ان اٹھائیس مہینوں کے دوران جو کام ہوا ہے اس سے بزید آگے ہوگا ملاقاتیں جو ہوئی ہیں اس میں انہوں نے سب سے پہلے ملاقات کیے ہیں ایک تو للو گروپ کے ساتھ کل معاہدہ تیہ پایا وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا دوبارہ انہوں نے علمائیہ گروپ کے ساتھ ماتو انویسٹمنٹ ایلیل سی کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے اور معاہدہ تیہ پایا ہے ایم او یو پر سائن ہوئے ہیں جی ایل ایمپلوئیمنٹ گروکیج ایلیل سی کے ساتھ معاہدہ تیہ پایا ہے اور دوبائی ایکسپو میں جس میں دنیا بھر کے جو کاروباری ہیں بزنس لیڈرز ہیں ٹاپ لیڈرز ہیں دنیا بھر کے اندر سرگرم ہیں ان کو مدو کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ انویسٹرز کو بلائے گیا تھا یہاں پر جمہو کشمیر میں کتنے مواقع سرمایہ کاری کے لیے ہیں یہ بتانے کے لیے جمہو کشمیر میں انڈسٹرین کامرس کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری وہ پہنچے ہیں اور لیپنٹ گورنر ان کی طرف سے یہاں پر تمام تفصیلات رکھی جاری تھی بریف کیا گیا انویسٹرز کو اور یو ٹی پہنچتے پہنچتے مواقع کیا ہے اور ماحول کیسا ہے یہ بتانے کی پوری کوشش ہوئی ہے ڈی پی ورلڈ کے ساتھ بھی ان کی چیئرمین ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ایچی جو ہیں سلطان احمد بن سلیمان اور ڈی پی ورلڈ کے طرف سے اناؤنسمنٹ یہ کر دی گئی ہے کہ سرنگر کے اندر ان لینڈ پورٹ وہ بنائے گا جب مکشمیر یو ٹی کے اندر ان لینڈ پورٹ کا یہ پہلا اس طرح کا منصوبہ ہوگا جو ڈی پی ورلڈ کے چیئرمین نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ بنائیں گے لیکن دوبائی ایکسپو میں جہاں پر لیٹنٹ گورن نے ٹاپ لیڈرز سے خطاب بھی کیا بزنس لیڈرز کو جمہو کشمیر کے طرف راگب کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام جو اٹھایا گیا ہے اس سے انہیں بریف کیا اور اس کے بعد انہیں مزید کیا کچھ کہا دوبائی ایکسپو کے بعد کیونکہ دعوے ال جی کی طرف سے کئی کیے گئے ہیں یہ لیٹنٹ گورن کے بعد بھی زیادہ سنیے گا جو آج دوبائی کا دورہ ختم کر کے واپس نئی دلی پہنچ جائیں گے میں پہلی بار اس ایکسپو میں آیا ہوں اور بھارت کا پیویلین دیکھنے کے بعد مشتی تروپ سے گروہ کی انہوات ہی ہو رہی ہے 75 ورثوں میں جو دیش کی اپلپدیاں ہیں جہاں ان کو بھی ہم نے بتایا ہے اور ہم کوشیز کر رہے ہیں کہ نئے بھارت تصویر کیا ہوگی اس کو بھی دکھانے کی کوشیز پیویلین میں کی گئی بھارت کی جو سانسکرتک وراثت ہے آدھیاتمی کی وراثت ہے اس کو جہاں پدرسی کیا ہے وہیں بھارت کی آرثی کشمتہ اور ویانک کشمتہ کو بھی اس پیس میں ہم جس طرح کا کام کریں یہ سب بھی اس پیویلین میں دکھایا گیا ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ اس ایکسپو میں آنے والے دنیا بھر کے لوگ لوگ ہی آکرسیت ہو رہے ہیں یہاں تک جمہو کشمیر کا سوال ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس لیول کا پارٹیسپیشن کبھی جمہو کشمیر کا نہیں ہوا تھا اور وہاں کی کلاہ، سنسکرتی، آرٹ، کراف ان سب چیزوں کو پرتیکشن لوگ دیکھ سکیں اس کا بھی انتظام کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یو ایس سے جس طرح کا رسطہ بھارت کا ہے اور اسے سروح سے جمہو کشمیر کا بڑھتا جا رہا ہے اس کو لے کر کے ہم بہت آسانویت ہیں اور آنے والے جنہوں میں ہم آسوست ہیں کہ یو ای کے کئی بڑے گروپ جمہو کشمیر میں بڑا انیسمنٹ کریں گے جن لوگوں نے اس پیولین کو بنایا میں ان کو حضر سے بڑھائی دیتا ہوں کامرس منسٹری اور باقی بھارہ سرکار کی سنسکتہوں کو جمہو کشمیر کے انڈسٹری ٹوریزم اور کلچر دیپارٹمنٹ کو بھی سے اس روپ سے میں سادوا دیتا ہوں جنہوں نے بہت ہی اچھے دنگ سے جمہو کشمیر کے باق کو اس پیولین میں سجائے چلی یہ تھی لیفٹ اینڈ گورنر جمہو کشمیر کے جو کہ بات کر رہے تھے اور کس طریقے سے انہوں نے خلاصہ کیا اس دورے کے حوالے سے اور اس دورے کو اس اعتبار سے بھی کافی اہم سمجھا جاتا ہے کہ جہاں جمہو کشمیر کے اندر سرمایہ کاری کو بڑھاوا ملے گا وہیں پر جمہو کشمیر کے یہ ملاقات جو ہے اور جمہو کشمیر کے یہ اقدامات جو ہے یہ بھارت اور یو اے ای کے درمیان ایک بریج کا کام بھی کرے گی اور بھارت اور یو اے ای کے درمیان جو رشتے ہیں وہ مزید مضبوط ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں اور بھی موضوعات ہے جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ موسمی سورتحال کے ساتھ ساتھ کورونا معاملہ اور کورونا وائرس کی وجہ سے جو سورتحال بنی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن سب سے پہلے جمہو کا رکھ کرتے ہیں اور جمہو میں کل کا دن کیسا رہا اور جمہو کے اندر کل کیا سورتحال بنی ہوئی تھی وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اس کے بعد تمام آخری جمہو کشمیر کے بھی ملک کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انتظامیاں کس طریقے سے اس حوالے سے تیاریاں کر رہی ہے سارا کچھ معاملہ جو ہے اس وقت وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن جمہو میں کل کا دن کورونا کی نظر سے کیسا رہا وہ آپ تک پہنچائیں گے کوویڈ نائنٹین کے سورتحال یونین ٹیٹری میں یہ بنی ہے کہ دو دنوں کے اندر سات سو ستر کے قریب پوزیٹیو کیسز کی تصدیق جمہو کشمیر انتظامے کے طرف سے کی گئی ہے اور کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے ہوئے کیسز کے بھی جہاں پر رات سے یعنی جو بیتی شب ہے وہاں سے کرفیو کا آگاز ہوا ہے اور کرفیو جو رات نو بجے سے سبا چھے بجے تک سرکاری اعلان کے مطابق رہا تمام زلوں میں لیکن اس وبا نے مزید تین مریضوں کو اس دنیا سے اپنے ساتھ لے گئی تین لوگوں کی موت کے پچھلے 24 کنچو میں خبر ہے 349 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے اور جمہو کشمیر میں جب کیسز بڑھے جمہو پروونس میں 202 کشمیر کے اندر ایک بار پھر کیسز جمہو کے مقابلے کم تھے اور جمہو میں دو معروف شاپنگ مالز کو اس وقت بند کرنا پڑا جب یہاں پر پوزیٹیو کیسز بلترتیب 18 اور جمہو ہارٹ کے قریب ایک شو روم سے 20 پوزیٹیو کیسز پائے گئے اب جب ساری سیچویشن کو آپ دیکھتے ہیں یہ سیناریو ایسا بنا ہے جہاں پر تقریباً سروال ہسپیٹل سے 16 پوزیٹیو کیسز پائے گئے یعنی اسپتال کے اندر جو لوگ ان میں بہت سارے علاج مالجے کی گرسے تھے اور کچھ تیمار دیار تھے وہ پوزیٹیو پائے گئے سینئر آئی ایس آفیسر چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر یہ بھی اس کرونا کا شکار ہوئے ہیں اور جمہو کشمیر بینک تک اور جمہو یونیورسٹی تک انفیکٹیڈ پرسنز کو کل دیکھا گیا ہے اور یہ وہ مارکٹ ہے جہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے کاروبار کافی چل رہا تھا لیکن 38 کے قریب جب پوزیٹیو کیسز آئے تو دوبارہ انہیں بند کر دیا گیا 6 نئے کیسز کنٹینمنٹ زون سے سامنے آئے دو کشمیر صوبے سے دو جمہو صوبے سے جمہو کشمیر بینک دو شاپنگ مالز اسپتال کی ایک اہم وارڈ اور اس کے علاوہ کنٹینمنٹ زون میں مزید پابندیاں یا پھر کچھ علاقوں کے اندر سیل کر دیا گیا اور بینا کسی اجازت کے یا آگلے احکامات تک کسی کو بھی کام کاج کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہوگی زلہ مجسٹریٹ جمہو کی طرف سے بھی تصدیق کی گئی ہے کہ انہیں ایریاز میں جہاں پر پوزیٹیو کیسز آئے ہیں بندشیں اور بھی سخ کر دی گئی ہیں رات کا تو کرفیو تھا ہی لیکن دن میں بھی نقلو حرکت کو محدود رکھا جائے اس کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جمہو صوبے کے اندر جو پوزیٹیو کیسز ابھی تک کل ملا کر سال دوہزار اکیس میں رہے اس نے سال دوہزار بائیس میں بھی ایسی دستک دی ہے جہاں پر تیسری لہر کا پہلے سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اس نے دستک دیئے گیارہ سو اٹھاون جمہو کے اندر دو سو چالیس ریاسی کے اندر کٹھوا میں ڈیڑھ سو سے زیادہ ادھمپور اکسو سنتیس ڈوڑا اکسو بیس پونچ میں سو رامبن سٹسٹ چوالیس کشتوار کے اندر یہ جمہو کے اندر سال دوہزار اکیس میں اس طرح کی صورتی آل رہی سرنگر زلہ سرے فیرست ہے ڈھائی ہزار سے زیادہ کیسز سال دوہزار اکیس میں اور اس بار جو ریکارڈ ٹوٹا ہے جمہو پروونس میں اس سے اگر کشمیر وادی کو الگ کر کے دیکھیں گے تو سرنگر ایک بار پھر سرے فیرست ہے بارمولہ نمبر دو پہ ہے تین پہ بڑھگام چار پہ کپاڑا جہاں پر اب تک پوزٹیف کیسز سب سے زیادہ آئے ہیں یہ ساری صورتحال اس وقت بنی ہے جب پابندیاں بھی اور کر دی گئی ہیں لیکن سرکاری حکم نامے کے مطابق رات نو بجے سے صبح چھ بجے تک جو کرفیو رہا ہے اس کی ایک رات بھی امین دیت چکی ہے جمہو کی صورتحال اور جمہو کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے تو نائٹ کرفیو کا نفاظ جو ہے وہ بھی عمل میں لائیا گیا اور آسف آپ کو بتا رہے تھے کہ اس طریقے کی صورتحال ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انتظامیہ کی بات کریں گے تو انتظامیہ پوری طرح سے متحریک ہے یہ انتظامیہ کا دعویٰ ہے آکسیجن کو لے کر یا دوسرے معاملات کو لے کر جو کورونا وائرس کے پیش نظر ضروری ہے انتظامیہ کا ماننا کہ انتظامیہ پوری طرح سے چاکچوبند ہے کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کیا جائے گا اور کیا جا سکتا ہے لیکن اس ویٹ صورتحال آپ کے سامنے جہاں پر ہم نے کوویڈ نائنٹین کی کیسز کی بات کی تو وہیں آپ دیکھیں گے آکسیجن یا بیڈز کی کمی محسوس نہ ہو اس کے لیے انتظامیہ کی طرف سے کچھ آداد و شمار دیئے گئے ہیں جو جمہو کشمیر کے اندر ایمونائزیشن کے اور باقی جو کامکاج اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کے ڈیریکٹر بھی ہیں ڈاکٹر سلیم رحمان ان کے مطابق تقریباً دس ہزار کے قریب بیڈز ہیں چوالیس ہزار آکسیجن پلانٹ سے جو اس وقت الگ-لگ حصوں میں تینات کر دیے گئے ہیں یعنی ذبہ داری سے پیچھے اٹھنے کی کوشش نہیں چونکہ ماہرین نے ساف کر دیا ہے اومیکرون سے جن یعنی جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں جس بنیادی دھانچے کے ساتھ اس سے possible ہی نہیں ہے کہ آپ اومیکرون پر کسی بھی طریقے سے یہاں پر قدگل لگا سکیں روک سکیں اس وائرس کو اس لیے مزید سختیاں بھرتنے کی ضرورت ہے اٹھالیس بیڈز ڈی آر ڈی اور جمہو میں لگائے گئے ہیں سرکاری آدھا دشوار کے مطابق اور ان اسپتالوں میں جہاں پر پہلے سے ہی پوزیٹیو کیسز تھے یا مریض آلڑی زیرے علاج تھے وہاں پر بھی سہولیات کو بہتر کیا گیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے ویکسینیشن پندرہ سے اٹھارہ سال تک کے بچوں کے لیے وہ تمام ازلہ میں شروع کر دی گئی ہے وہو کی گائیڈ لائنز کے مطابق لیکن ساتھ ہی اس عمل پر بھی سختی کے ساتھ کام ہو رہا ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ یقینی بنائے جائے ماسک پہنایا جائے لوگوں کو پبلک ڈسٹنسنگ جو ہے یہ جو گیڈرنگز ہیں ان سے بچا جائے اور سوشل ڈسٹنسنگ کے عمل پر ہم دیکھ رہے ہیں کتنا فالو ہر ہے بازارو کے اندر جہاں پر پوزیٹیو کیسز آ رہے ہیں وہاں پر بعد میں چیزیں سیل کر دی جاتی ہیں لیکن اکتالیس فیصد کے آس پاس موٹیلٹی ریشو جو ہے شرائع امواد کو کم کرنے میں انتظامے کے مطابق ہم اس لیے ابھی تک کامیاب رہے ہیں چونکہ اقدامات پہلے کے مقابلے بہتر ہیں اور دس ہزار بیڈز چوالیس ہزار آکسیجن پلانٹس آج کے وقت میں یہ جمہو کشمیر انتظامے کے مطابق تیسری لہر سے پہلے انتظام ہے آن چوک سی بڑھتی جا رہی ہے اس لیے یہ بات ہو رہی تھی انتظامیہ کی اور انتظامیہ نے کس قدر اس بات کو صاف کیا ہے کہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیسری لہر کے پیش نظر جمہو کشمیر انتظامیہ کافی متحرک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ جو ریپورٹ ہیلس سیکٹر کو لے کر سامنے آئی ہے اس ریپورٹ میں کیا کچھ کہا گیا کیا واقعی طور جمہو کشمیر انتظامیہ نے ہیلس سیکٹر کو مزید مستقم اور بڑھاوہ دینے کے لیے کام کیا ہے دیسری لہر کے بعد یہ ساری صورتحال آپ تک پہنچائیں گے بلکل ابھی تک آپ دیکھیں گے تو دیسری لہر کے بیچ میں جو دعویٰ تھا میں دوہزار اکیس سے اب تک ساری صورتحال کیسے بدلی ہے جو ہمارے پاس آدادو شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کی تقریباً آٹھ ہزار آٹھ سو بیس آئیسولیشن بیڈز جن کو انتظامیہ نے تقریباً ابھی تک میں دوہزار اکیس سے اننیس ہزار ساتھ سو ترہاسی تک پہنچایا ہے پرسٹ اور سیکنڈ لیئر کے بیچ کا یعنی جو سرکار نے آٹھ ہزار آٹھ سو بیس وینٹی لیٹر بیڈز بنائے تھے یا انتظامیہ کے پاس موجود تھے ان کو اننیس ہزار ساتھ سو تک کی کی پیسٹی ابھی تک اویلیبل ہے یہ بتایا گیا اسی پیریڈ کے دوران یعنی می کے دوران تقریباً جو تیرہ سو بیس وینٹی لیٹرز جن میں اضافہ کرنے کی بات ہو رہی ہے یا اننیس ہزار ساتھ سو ترہاسی بیڈز بتایا جاتے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس کے ساتھ ممکن ہے کہ جس طریقے سے رفتار کوویڈ نے پکڑی ہے اتنے بیڈز کے ساتھ اتنی سہولیات کے ساتھ ایک طریقے سے محدود بھی ان کو آبادی کے لحاظ سے دیکھا جا رہا تو کیا کنٹرول واقعی میں کیا جا سکتا ہے آئی سیو بیڈز جو ہے سرکار مانتی ہے کہ پچھلے سال سے آپ تک دبل کیے گئے ہیں تیسری لہر آنے تک دوسری بات یہ کہ میں دوہزار اکیس میں تین سو باون جو آفیشل فگرز ہیں آئی سیو بیڈز جو آویلیبل تھے ان کو سات سو سترہ تک کر دیا گیا ہے آج کے وقت میں بڑھایا گیا ہے اسی عرصے کے دوران کوویڈ پیشنٹ کے جو بیڈز تھے ان کو بھی پچھلی سیکنڈ ویو میں یا فرسٹ ویو میں اگر کمی کہیں پر محسوس ہوئی تو ہزاروں کی تعداد میں اس میں اضافہ کیا گیا وینٹی لیٹر سات سو ستاون جو می دوہزار اکیس سے جمہو کشمیر میں تھے تیرہ سو بیس تک انہیں بڑھایا گیا اور اسی طریقے سے آکسیجن سپورٹیڈ بیڈز جو ہیں وہ انتالیس ہزار محف کی جگہ تین ہزار نوہ سو ستاسی میں میں تھے اور دیسمبر کے آخری تک پانچ ہزار چار سو اڈسٹ تک انہیں بڑھا دیا گیا یعنی تقریباً دو سے اٹھارہ سو سے بائیس سو کے بیچ کا یہ تقریباً اتنا آکڑا بنتا ہے جو سرکار کے مطابق اضافہ کیا گیا ہے تیسری بات کیپیسٹی جو تھی آئی سیو بیڈز کی وہ ضرور بڑھا ہی گئی ہے وینٹی لیٹرز اور آکسیجن سپورٹیڈ بیڈز جو ہیں وہ ہر اسپطال کے اندر اضافی رکھے گئے ہیں انفرسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے کوویٹ ڈائنچین کی جب تیسری لہر کا بھی خدشہ ظاہر کیا جارہا یہ دعویٰ کیا جارہا کہ اس وقت سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور جو کیس لوڈ ہے وہ چھ سو چھ ہزار تک آپ کو یاد ہوگا کہ میں دوہزار اکیس میں پہنچا تھا وہ ریکارڈ اگر ٹوٹتا ہے ملکی سطح پر بھی کہیں زیادہ کیسز آتے ہیں تو بنیادی دھانچہ مضبوط ہے یہ دعویٰ کیا جارہا لیکن اوبرال آپ ابھی تک دیکھیں گے تو پہلے چار دنوں کے دوران ہی سورتحال یہ ہے کہ جمہو پروینس میں اتنے کیسز سامنے آئے ہیں جہاں پر انتظامے کو کووری طور پر اسپطالوں سے باہر پاونلی آئیت کرنی پڑی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آداد و شمار ہیں میں دوہزار اکیس سے کہ دگنی کر دی گئی ہیں چیزیں اضافہ ہوا ہے انفرسٹرکچر میں وینٹی لیٹرز میں آئی سیو بیڈز میں آکسیجن جو کانسٹریٹرز تھے ان میں لیکن ان سب کے بیچ میں سوالیا نشان آج بھی تھوڑا سا بنیادی دھانچے پر ہے چلیے یہ بات جمہو کشمیر کی ہو رہی تھی اور جمہو کشمیر انتظامے کے دعوے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اور کس حد تک ہم نے دوسری لہر کے بعد تیاری کیا ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچائی لیکن ذرا آپ کو پورے ملک کے حالت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد حیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ تیسری لہر کہاں تک پہنچی ہے اور احتیاط برتنا کتنا ضروری ہے حالانکہ شکشبات ابھی بھی لوگوں کے اندر ہیں اور یہ شکشبات صرف لوگوں کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ انتظامیاں چلانے والے لوگ اور سرکاروں کی جانب سے لوگوں کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں جب بڑی بڑی سیاسی ریالیاں ہوتی ہیں یا بڑے بڑی اجتماعات ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب اچانک سے اعلان کیا جاتا ہے کہ کورونا معاملوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس بیچ لوگوں کے اندر کافی ساری شکشبات اور تذبذب کے شکار بھی ہوتے ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ کورونا معاملوں کے دوران اور کورونا معاملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس بیچ احتیاط بڑھتنا بہت ضروری ہے ڈلی کے آپ کو سیر کراتے ہیں اور پورے ملک کے تازہ تریل سورے سال آپ تک پہنچاتے ہیں ملک میں کورونا وائرس کی کیسز میں اضافہ دیکھا گیا کل نبھے ہزار تک تعداد پہنچ گئی تھی لیکن آج اس وقت جو دلی سے ریپورٹ موصول ہو رہی ہے کہ ملک میں پچھلے چوبیس کھنٹوں میں ایک لاکھ سولہ ہزار تک پوزٹیف کیسز کی ریپورٹ پہنچ گئی ہے اور پانچ سو سے زیادہ امواد مسلسل دوسرے دن تھوڑی دیر میں سرکار بھی اس کی تصدیق کر دے گی انفیکشن نے تمیل نادو پنجاب اڑیسہ اتر پردیش اور ڈلی میں سب سے زیادہ رفتار پکڑی ہے جہاں پر ہر ممکن کوشش ہے کہ کم سے کم کیسز کو کم کیا جائے لیکن ابھی آپ دیکھیں گے تو چھے اور ساتھ جنوری کے درمیان یہ جو کیسز آج کے وقت میں آئے ہیں جون کے مہینے میں چھے تاریخ ہو آج ہی سے تقریباً چھے مہینے پہلے جو کیسز آئے تھے ایک لاکھ ایک ہزار دو سو نو ان کیسز کی تعداد تھی وہ ریکارڈ آج ٹوٹ گیا ہے تین کروڑ باون لاکھ پچیس ہزار چھے سو پلس کیسز اس وقت ہندوستان کے اندر پہنچ گئے ہیں دو سو دنوں میں سب سے زیادہ سرف مہراشت ریاست کے اندر چھتیس ہزار دو سو سے زیادہ کیسز مگربی بنگال کے اندر پندرہ ہزار چار سو سے زیادہ کیسز اور دلی کے اندر بھی تقریباً دس ہزار کے آس پاس کیسز جانے والے ہیں تھوڑی دیر میں دلی سرکار بھی اس پر مہر لگائے گی اور اس کے بعد تریپورا لکشدیب اور یونین ٹیٹریز کی جہاں تک بات ہے تو اس میں لڈاک اور جمہو کشمیر بھی اوپر ہے لیکن پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھے جون دوہزار اکیس کے بعد سات جنوری دوہزار بائیس کو آج جا کر کوویڈ نائنٹین کے ایک لاکھ سولہ ہزار سے زیادہ کیسز کی تصدیق ملکی سطح پر اس وقت ہو رہی ہے چلی یہ ملک کی صورتحال اس سے پہلے کہ ہم وزیر اضم نرندر موڈی کے اس دورے کے حوالے سے بات کریں گے جو پنجاب کا دورہ تھا اور اس بیچ کیا کچھ ہوا تھا یہاں پر رکھتے ہیں ایک چھوٹے سی تجارتی وقت پہ کے لیے اور تجارتی وقت پہ کے فوراں بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے گلستان